اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر معزز علماء اکرام محترم رزرگو نوجوان ساتھیو پردہ نشین ماہو اور بہنو پیارے بچو نیمہ کٹیہار کے اس پروگرام میں اس کے پہلے بھی تین چار مرتبہ میں آیا ہوں جب سے میں سرکاری ٹیچر ہوا ہوں اس کے بعد سفر وغیرہ بہت کم ہو گئے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ہاں سے دعوت ملی لیکن میں نہیں آ پایا لیکن آج اللہ تعالی کی توفیق سے میں آپ کے اس پروگرام میں پہنچا اور بڑی اچھی مجلس میرے سامنے موجود ہے رات کے تقریباً ایک بج رہے ہیں اس کے باوجود عوام الناس کا ایک اچھا مجمع میرے سامنے موجود ہے یہ نیچورل بات ہے سامنے سننے والے اگر اچھی تعداد میں ہوں تو بولنے والے کا بھی من لگتا ہے اور وہ دل سے بولتا ہے لیکن ایک مائنس پوائنٹ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں دو روز سے سردی اور زکام میں مقتلع ہوں آج یہاں نیمہ میں پہنچا دوہ وغیرہ کھایا ہے جو شاندہ بھی پیا ہے پھر بھی میری طبیعت بہت اچھی نہیں ہے اور اس پر سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی آ گئی کہ ایک اور اہم مقرر جن کا نام آج اس پروگرام میں تھا وہ کسی وجہ سے نہیں آ پائے جلسے والوں نے کہا کہ اب آپ ہی میں مقرر ہیں بہرحال اللہ نے اگر آپ کے بیچ میں بلایا ہے اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ حق بات صحیح بات قرآن و سنت کی بات مجھے کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف کرنا ہے آمین میرے بھائیو خطبہ مسلونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کے پندرہوے پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے اس آیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج میری تقریر کا ٹاپک کیا ہے میری تقریر کا عنوان کیا ہے میں کس موضوع پر بولنے والا ہوں بہت مشہور ہے یہ آیت بہت سنی ہوگی آپ نے جمعہ کے خطبے میں تقریروں میں اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم موجزے کا جس کو ہم میراج کہتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے آج کی تقریر میں میراج کے تعلق سے ہم چار باتیں سیکھیں گے چار باتیں جانیں گے چار باتیں سمجھیں گے پہلی بات میراج کا واقعہ کب پیش آیا کب ہوا دوسری بات میراج کا واقعہ کیوں ہوا تیسری بات میراج کا واقعہ کیسے ہوا اور چوتھی بات میراج کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا اور کیا حاصل کیا انشاءاللہ یہ چار کوئنٹس پر ہم گفتگو کریں گے اس کے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھا ہوں آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیتے ہیں قرآن مجید کے پندرہ میں پارے کی پہلی آئے سبحان اللذی یسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصاء بڑی پاک ہے وہ ذات بڑی عظمت والی ہے وہ ذات بڑی بلندی والی ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات لے گئی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء مسجد حرام سے کھانے کعبہ سے مکہ مکرمہ سے الى المسجد الاقصاء مسجد اقصاء تک بیت المقدس تک اللذی بارکنا حولہو وہ مسجد اقصاء وہ بیت المقدس کے جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں ہم نے اپنے نبی کو یہ سفر کیوں کرایا ہم نے میراج کا یہ سفر اپنے نبی کو کیوں کرایا لِنُورِ يَوْمِنَّا يَا تِنَا تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا دے اِنَّهُمْ هُوَا سَمْحِعُ الْبَصِيرُ اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے اس آیت پر غور کیجئے آیتِ کریمہ کی شٹارٹنگ ہو رہی ہے سبحانہ سے سبحانہ کب بولا جاتا ہے کوئی تعجب کی بات ہو کوئی آسچر کی بات ہو کوئی عجیب بات ہو ایسے موقع پر عربی میں سبحانہ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میراج کا واقعہ بیان کرنے کے پہلے سبحانہ کا لفظ لا رہا ہے گویا اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے جب تم میراج کا واقعہ پڑھو گے جب تم میراج کا واقعہ سنو گے قدم قدم پر عجیب چیزیں تمہارے سامنے آئے گی ہو سکتا ہے کہ تمہاری اقل ان کو قبول نہ کرے ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں وہ چیزیں نہ آئیں مگر شریعت اقل سے نہیں چلتی شریعت لوجک سے نہیں چلتی شریعت دماغ سے نہیں چلتی جو اللہ نے بتایا جو رسول نے بتایا اس کے اوبر تمہیں ایمان رفنا ہے وہی اسلام اقل کے خلاف نہیں ہے مگر آپ ہر چیز میں اقل لگائیں گے تو شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا جاڑے کا موسم آتا ہے ہم اور آپ موزہ پہنتے ہیں شریعت نے اجازت دی اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو موزہ پر مسا کر لیجی آپ کو پیر سے موزہ اتارنے کی پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مقیم ہیں اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں اپنے گاؤں میں ہیں تو ایک دن اور ایک رات آپ موزہ پر مسا کر سکتے ہیں آپ سفر میں ہے تو تین دن اور تین رات تک آپ موزہ مت اتاریے اور مسا کرتے رہیے اور نماز پڑھتے رہیے وضو کے دوران آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی آپ نے غور کیا جب ہم موزہ پہن کر کے چلتے ہیں تو موزہ کے نچلے حصے پر گرد و گبار لگتا ہے موزہ کے نچلے حصے پر ڈشٹ لگتا ہے دھول لگتی ہے مگر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزہ کے اوپری حصے پر مسا کرتے ہیں اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسی کو بنیاد بنا کر کے کہا تھا لو کانت دین و بھر رائی اگر دین کی بنیاد اقل کے اوپر ہوتی اگر دین کی بنیاد لوجک کے اوپر ہوتی تو موزہ پر مسا تو نیچے ہونا چاہیے تھا کیونکہ گندگی تو نیچے لگتی ہے گرد و گبار تو نیچے لگتا ہے تو میراج کے واقعے میں پہلا سبق یہی ملا جنت کی بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی جہنم کی بہت ساری باتیں آپ کی لوجک میں نہیں آئیں گی عذابِ قبر کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کا دماغ ایکسپٹ نہیں کرے گا ایمان کا تعلق دماغ سے نہیں ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے بڑی پاک ہے موزہ جو اپنے بندے کو لے گئی اور یہاں اللہ نے اپنے بندے کہا رسول نہیں کہا حبیب نہیں کہا خلیل نہیں کہا نبی نہیں کہا سبحان اللہ سے اسرابِ عبدہی کہا بندہ کہا جانتے کل میرا پروریم کہا تھا بنارس سے اسی کلومیٹر ایک جگہ ہے مچھلی شہر یہ بنارس کے قریب میں ایک زلہ ہوتا ہے جان پور جان پور زلے میں وہ ایک قصبہ ہے ایک ٹاؤن ہے مچھلی شہر کل وہاں میرا پروگرام تک گزشتہ رات ہوئی ہے وہاں پروگرام کرنے کے بعد صبح پانچ بجے میں نے بنارس سے ٹرین پکڑی اور آپ کے ہاں دو پہر میں دو بجے کٹی ہار آیا تو وہ جو پروگرام تھا مچھلی شہر کا وہ اہلِ حدیثوں کا پروگرام نہیں تھا وہ بریلیوں کا پروگرام تھا میری جب تکلیر کا نمبر آیا جو صاحب نظامت کر رہے تھے انہوں نے میرا نام پکارا اور اس کے بعد نعرے تقبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے لگنے لگے میں تو کہاں میں کہاں آ کے فز گیا اب اس کے بعد میں یہ بھی ڈر رہا ہوں کہ یار بریلیوں کا مجمعہ بریلی جو ہے بڑے جذباتی ہوتے تو وہاں میں نے اسی میراج کے موضوع پر تقریر کی اچھا ان کے جلسے کا ٹاپک تھا میراج النبی جشنے میراج النبی تو وہاں میں نے ایک بات کہی تھی وہ بات آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہاں بندے کہا کیوں کہا بندے اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یہ کر کے گئی یہاں اللہ نے بندہ کہہ کر کے یہ میسج دے دیا یہ سندیش دے دیا اوہ لوگو میرا نبی میراج کے اس عزیم و واقع پر میراج کے اس سفر میں جانے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے باوجود اور نبیوں کی امامت کرنے کے باوجود اور صدرت المنتحہ تک جانے کے باوجود اور جنت اور جہنم کی سیر کرنے اور دیکھنے کے باوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے باوجود میرا نبی میرا بندہ ہے میرے نبی کو میری بندگی سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا میرے نبی کو میرے مقام تک اللہ کے مقام تک جانے کی کوشش نہ کرنا جب میں نے یہ جملہ کہا نا ہر بات میں تو سبحان اللہ نعرہ لگ رہا تھا جب میں نے یہ کہا پورا مجمع ایک دم خاموش یہ مولوی صاحب کیا بولنے ہیں یہ بات بڑی بھاری گزرتی ہے لیکن اللہ نے اسی لئے عبدیلی کہا میں اپنے بندے کو لے کر کے گیا بھئی نبی کا مقام بہت اوچا ہے مگر نبی اللہ کے بندے ہیں بندہ نہیں مانتے تو رسول نہیں مانتے ہم نماز پڑھتے تو تیاد نگیم یہی کہتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد نعبدو و رسول وہاں پر بی بی ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اللہ نے سبحان اللہ صلاح بھی عبدی کہہ کر کے ایک اور مسئلہ حل کر دیا کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میراج کے سفر میں اللہ کے رسول کی روح تو گئی تھی لیکن آپ کا شریر نہیں گیا تھا آپ کی باڈی نہیں گئی تھی آپ کا جسم نہیں گیا تھا تو قرآن کا یہ جملہ قرآن کا یہ لفظ ان کی تردید کر رہا ہے کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندے کو لے کر کے گیا اور جب بندہ کہا جائے تو بندہ صرف روح کو نہیں کہا جاتا بندہ روح اور جسم دونوں کے مکسچر کو دونوں کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے بھئی میرے اندر روح ہے تب میں اللہ کا بندہ ہوں روح نکل گئی تو میں تو لاش ہو گیا میری روح کو بندہ نہیں کہا جائے گا اور میرے جسم کو الگ سے بندہ نہیں کہا جائے گا جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام بندہ ہے اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا میراج خواب میں نہیں ہوئی تھی میراج حقیقت میں ہوئی تھی اور نبی کا جسم بھی گیا تھا اور نبی کی روح بھی گیا اچھا بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی کب لے گئی لیلن میراج کا یہ بات یہا رات میں ہوا کیونکہ رات کا وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک بطالہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور اللہ کے میں ایک بندے رات ہی میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ رات ہی میں بہت سارے گناہ بھی ہوا کرتے ہیں بہت سارے کالے کارنا میں بھی رات ہی میں کیا کیے جاتے ہیں بدکاری اور زناکاری کے کام بھی رات ہی میں ہوتے ہیں چوری اور ڈاکے کے کام بھی عام طور سے رات ہی میں ہوتے ہیں مگر اللہ کے کجھ میں ایک بندے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جب دنیا والے رات میں اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں لوگ فیس بوک اور وائٹس پر لڑکیوں سے چیٹنگ کی کرتے رہتے ہیں ہمارا نوجوان گلت کاموں میں لگا رہتا ہے اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ کو یاد رہتے ہیں وہ قیام لیل کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آسو بہا تی رہتے ہیں اللہ نے رات میں میراج کر سکون کا وقت ہوتا ہے رات سناٹے کا وقت ہوتا ہے اور اللہ نے یہ نہیں رہت رہت میراج کا واقع پیش آیا رات کے تھوڑے حصے میں یعنی اللہ کے نبی گئے بھی اور میراج کے سفر سے واپس بھی آگئے رات ختم نہیں ہوئی صبح نہیں ہوئی ابھی رات چل ہی رہی ہے رات کے چھوٹے سے حصے میں میراج کا سفر بھئی آپ کہیں گے مولی صاحب یہ کیسے ممکن ہے مان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ رات میں عیشہ کی نماز پڑھ سوئے عام طور سے عیشہ کی نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے آن کے ٹائم کے مطابق نو بج گیا اور صبح فجر کی ازان ہو رہی ہے پانچ بجے تو تین گھنٹے ادھر لے گو پانچ گھنٹے ادھر آٹھ گھنٹے کی رات ہو رہی یہ فجر تک اور آٹھ گھنٹے میں بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے پوری رات میراج کا واقعہ پیش آیا رات کے کچھ حصے میں اس کا مطلب کہ آٹھ گھنٹے نہیں چار ہی گھنٹے لگے تین ہی گھنٹے لگے دو ہی گھنٹے لگے دو گھنٹے میں اللہ کے نبی نے نماز بھی پڑھائی بیت مقدس بھی گئے ساتو آسمان پر بھی گئے نبیوں سے ملاقات کی جنت کو بھی دیکھا جہنم کو بھی دیکھا مولی صاحب بات سمجھ نہیں آئی یہ ٹائم اللہ نے بنایا ہے کو روک لے اللہ نے وقت کی ربطار کو تھام دیا اور میرات کا یہ پورا سفر نبی اکرم کر کے آئے اور ابھی رات ختم نہیں اللہ تعالیٰ ہر شہ پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کی کیوں ایسا ہوا اور کیسے ایسا ہو گیا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِر اللہ ہر شہ پر قادر ہے اللہ نے اپنے نبی کو میرات کا یہ سفر رات میں کر آئے اب یہاں ایک بات اور سمجھ لو میرے بھائی یہ سفر دو پارٹ میں ہوا پارٹ نمبر ون مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر اس کو عسرہ کہا جاتا ہے اور مسجد اقصہ سے آسمان تک سفر اس کو میراج کہا جاتا ہے اور دونوں کو ملا کر کے بھی یہ کٹھے میراج کہا جاتا ہے میراج کا مطلب میراج بنا ہے عروج سے عروج کے معنی چڑھنا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ ایک سواری پر جس کا نام براب تھا سوار ہو کر کے آپ کو چڑھایا گیا اس لئے اس کو میراج کہا جاتا ہے اور عسرہ کا مطلب رات میں چلنا چونکہ اللہ کے نبی کو رات میں لے کے جایا گیا تھا اس لئے اس کو عسرہ بھی کہا جاتا ہے میراج کا واقعہ کب ہوا کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے عوام میں مشہور ہے ستائیس رجب کو میراج ہوئی مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ابھی آج ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس مولوی صاحب میری بیوی ہزاری روزہ رکھے ہوئے ہے وہ کہہ رہی ہے آج کا روزہ رکھنے سے ایک ہزار روزے کا ثواب ملتا ہے میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ کہ ہزار روزے کی دلیل کیا ہے اس کے پاس ثبوت کیا ہے روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے مگر آپ نے ستائیس رجب کو روزہ رکھا یہ سوچ کر کہ آج کی دلیل رکھنے کا ثواب ہے اس کی دلیل چاہیے دلیل نہیں ہے اور یہ مسئلہ یاد رکھی کہ نہ تو ستائیس رجب کو روزہ رکھنے کا ثبوت ہے نہ ستائیس رجب کی رات میں عبادت کرنے کا اور نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت ہے یہ دن عام دنوں کی طرح گزارا جائے یہ رات عام راتوں کی طرح گزارا جائے اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں اور اس دن میں روزہ ثابت نہیں کیوں کیونکہ میراج کا واقعہ کس رات میں ہوا چھوڑو کس سال ہوا کس سن میں ہوا یہ بھی تیہ نہیں ہے بہت اختلاف علماء کے درمیان حافظ حضر رحمت اللہ نے دس سے زیادہ باتیں لکھی ہیں میراج کا واقعہ ایک سال کے پہلے تقریباً ایک سال کے پہلے ہوا اور جانتے ہو کن حالات میں میراج کا واقعہ ہوا اللہ کے پیارے نبی مکہ والوں کو تبلیغ کرتے کرتے اور ان کا ظلم و ستم سہتے سہتے ان کی باتیں سہتے سہتے اللہ کے نبی مایوس ہو چکے تھے آپ کے دل میں یہ خیال آیا مکہ والے میری بات تو نہیں مانیں گے چلو مکہ سے تھوڑی دور پر سو کلومیٹر دور پر ایک جگہ تائب پڑتی ہے میں تائب چلا جاتا ہوں وہاں بہت بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں ان کے سامنے میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں اگر تائب کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو شاید مکہ والوں کے دن بھی نرب ہو جائیں اور وہ میری بات مان لیں یہ سوچ کر اللہ کے نبی نے حضرت زید ابن حارسہ کو اپنے ساتھ میں لیا اور آپ تائب کی طرف چل پڑے کبھی اللہ تعالی آپ کو حج کرنے کی تعفیق دے عمرہ کرنے کی تعفیق دے تو تائب ضرور جائے عبادت کی نیت سے نہیں سواب کی نیت سے نہیں سیر و تفریق کی نیت سے چلے جائے بڑا خوبصورت علاقہ ہے تائب کا پہاڑی علاقہ ہے سعودی عرب کا کشمیر کہتے سو کلومیٹر کا سفر نبی اکرم نے اس زمانے میں اونٹوں کی سواری ہوتی تھی نبی اکرم نے اونٹوں کی سواری نہیں کی آپ نے پیدل تہہ کیا کیوں پیدل تہ کیا سواری لیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا مکہ والوں کو بھی بتانا نہیں ہے ان سے چھپانا ہے مسئلہت کا تقاضی یہ ہے مکہ والوں کو پتا نہ چلے نبی اکرم نے پیدل تے کیا اور تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ میں لے کر کے اللہ کے رسول حضرت زید کے ساتھ چل پڑے جب اللہ کے پیارے نبی طائف میں پہنچے آپ نے طائف والوں کو اسلام پیش کیا طائف میں بہت بڑا قبیلہ رہتا تھا سقیف نام کا قبیلہ اس قبیلے کے سرداروں کے پاس اللہ کے پیارے نبی گئے اور ان کے سامنے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی آپ نے بتایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں آپ نے اسلام کے بارے میں جب ان کو بتایا ان طائف کے لوگوں نے کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے نبی اکرم کی بات مادنا تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے نبی کا مزاک اُڑایا انہوں نے کہا محمد اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تو تم کو نبی بنا کے بھیج دیا ارے ہم کو بناتا ہم تو بڑے لوگ ہیں ہم تو چودری لوگ ہیں ہم تو سقیب کے سردار ہیں ہم تو طائب جیسی خوبصورت جگہ میں رہنے والے لوگ ہیں اللہ نے ہم کو نبی نہیں بنایا تمہارے جیسے یتین کو اللہ نے نبی بنا دیا اللہ کے رسول کا مزاق اڑھانے لگے نبی اکرم کے دل کو ٹھیس پہنچی اتنی دور پیدل چل کے آیا وہ سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں یہ بات میری ماننے کو تیار نہیں میرا مزاق بڑھا رہے آپ نے ریکوشٹ کی آپ نے گزارش کی اے طائب کے سرداروں تم اگر کلمہ نہیں پڑھتے تم میری بات نہیں مانتے مت مانو مگر ایک احسان میرے اوپر کرو میں تم سے ملا ہوں تم کو میں نے اپنی بات سنائی ہے لیکن تم یہ بات کسی پر ظاہر مت کرو میں اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کے سامنے کروں گا لیکن تم یہ ظاہر مت کرنا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا مگر طائب کے ان سرداروں نے اللہ کے رسول سے یہ وعدہ بھی نہیں کیا اور پورے طائب میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول طائب کے سرداروں کے پاس گئے اور کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے ایک ہفتہ گزر گیا میرا نبی طائب کے گلیوں میں اور طائب کی سڑکوں پہ اور طائب کی بستیوں میں اللہ کے نبی لوگوں کے گھرگر جا کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے ایک آدمی بھی میرے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے جب ایک ہفتہ گزر گیا اللہ کے نبی نے درت زید سے کہا او زید یہ پت پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے سینے میں جو دل ہے وہ بھی پتھر کے جیسا ہو چکا ہے اے زید چلو اب یہاں سے نکلتے ہیں چلو یہاں سے چلتے ہیں نبی اکرم جب طائب سے نکلنے لگے طائب کے سرناروں کو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ اپنے مشن میں ناکام ہو کر کے واپس جا رہے ہیں انہوں نے اپنے محلے کے اپنے علاقے کے جو لچے لڑکے تھے جو لفنگے کسیم کے لڑکے تھے جو بالکل آوارہ کسیم کے لڑکے تھے ان سے کہا جاؤ محمد کو پتھروں سے مار مار کے اس کو تقلیب پہنچاؤ جاؤ محمد کے اوپر دونوں طرف سے پتھر برساؤ ہائے ہائے چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا رحمت اللہ العالمین وہ نبی جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بیجے گئے ہیں وہ نبی جو ہمی اور آت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس نبی پر طائب میں دونوں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں اللہ کے رسول کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کہاں کہاں سے بچاتے پتھر تو چاروں طرف سے برس رہے ہیں اللہ کے نبی لہو لوحان ہو جاتے ہیں آپ کے جسم سے خون رسنے لگتا ہے آپ کے جوتے خون سے سن جاتے ہیں آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں بڑی مشکل سے طائب سے تین کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے قرن السعالب وہاں باگیچے میں اللہ کے رسول کو چین ملتا ہے سکون کی ساس لیتے ہیں ایک خجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ یہ تُو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے اے اللہ یہ وہ لوگیں جو میرا مقام نہیں سمجھتے اے اللہ یہ مجھے رسول ماننا تو بڑی دھور کی بات ہے یہ تو مجھے انسان بھی نہیں مانتے اللہ کے نبی نے اپنے دل کا درد اپنے رب کے سامنے پیش کیا کہا اللہم انی اشکو علیکہ زعف قوتی وقلت خیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ میں کمزور ہوں اے اللہ میری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی ہے اے اللہ آج لوگوں کی نظر میں میں زلیل ہو گیا ہوں لیکن اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں تو تیری بارگاہ میں کرتا ہوں نبی اکرم نے شکایت بھی کی اپنے دل کا دخلہ بھی پیش کیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اسی دعا میں اللہ کے رسول نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اگر تو مجھ سے راضی ہے ساری کائنات مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اے اللہ تو راضی ہو جائے یہ میرا مقصد ہے تیرا راضی ہونا یہ میرے لئے اہم ہے اے اللہ ساری کائنات ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے حضرت جبرائیل آتے ہیں اے اللہ کے نبی ان طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کیے آپ کے ساتھ بڑا برا صلو کیا ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے ان طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے ان سے بدلہ لے لیا جائے میرا نبی بدلہ لینے والا نہیں تھا میرا نبی انتقام لینے والا نہیں تھا میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے انتقام کسی سے نہیں لیا نبی اکرم نے فرمایا نہ لائے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل ایمان لائے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے میرے نبی نے ان پتھر برسانے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیا میرے بھائی کہ یہ ایمان نہیں لاتے ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی میں مایوس نہیں ہوں آج بھارت کا مسلمان مایوس ہو رہا ہے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دیش میں آگے ہمارا بھوشک کیسا ہونے والا ہے اس دیش میں ہم رہ پائیں گے کی نہیں رہ پائیں گے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا میرے بھائیوں ہم نے سرکاروں پر بھروسہ نہیں کیا ہے ہم نے حکومتوں پر بھروسہ نہیں کیا ہے ہم نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھائے ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے ہمارا رب اللہ ہے آج اندیر آئے انشاءاللہ کل اجالہ آئے گا آج ناؤمیدی نظر آ رہی ہے لیکن کل امید کی کرنے ضرور نظر آئیں گی ہمیں مایوس ہونے کی ہمیں ناؤمید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات پر بروسہ رکھنا چاہیے مایوس کیوں ہوتے ہیں مایوسی کی چادر کو اتارو اور اللہ نے اپنے نبی کو جو تسلی دی ہے اس تسلی کو اپنے اپنے اوپر بھی اس تسلی کو محسوس ہو اے نبی اللہ قسم کھا رہا ہے چاشت کے وقت کی جب صبح سورج نکلتا ہے اور سورج کے بعد جب سورج نکلنے کے بعد تھوڑے سی دھوپ ہوتی ہے اس وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھا کر کے یہ بتایا رات جتنی بھی لمبی ہو جائے رات جتنی بھی اندری ہو جائے صبح کو سورج نکلے گا اور چاشت کا وقت آئے گا وَالدُّرْحَا وَالْلَيْلِيْهِ اِزَا سَجَا قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے قسم ہے زہا کی قسم ہے چاشت کے وقت کی مَا وَالدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ کا رب آپ سے آپ سے ناراض نہیں ہے وَاللَّا آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَا آنے والا وقت بہتر ہوگا پہلے والے وقت سے ہندوستان کے مسلمانوں بھارت کے مسلمانوں اللہ نے اپنے نبی کو یہ تسلی دیئے اور تسلی ہمیں اپنے اوپر بھی محسوس کرنی چاہیے انشاء اللہ آنے والا وقت ہمارا ہوگا لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر یتین اور ایمان ہونا چاہیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم مایوس نہیں وہ نے میرے بھائی گجرات کے احمد آباد میں ہماری ایک مسلمان بہن نے خودکشی کر رہے خودکشی کے واقعات بہت ہوتے ہیں بھارت بر میں لیکن یہ خودکشی میڈیا میں آگئی سوشل میڈیا میں آگئی کیوں کیونکہ اس لڑکی نے مرنے کے پہلے ایک ویڈیو بنائے اور ویڈیو میں اس نے کہا اپنے ماں باپ سے کہ میرے شوہر سے جو مقدمہ چلائے جو کیس چلائے ختم کر دو میں زندگی سے تھک گئی ہوں میں مرنے جارہوں خودکشی کرنے جارہوں آئیشہ بانو نامتا اس لڑکی کا احمد آباد میں سابرمتی ندی میں اس نے کود کر کے جان دی مرنے کے پہلے اپنے باپ سے اس نے باپ کی تھی ماں باپ سے اس کی فون ریکارڈن بھی آج انٹرنیٹ پر موجود ہے باپ سمجھا رہا ہے بیٹی گھر چلیا کہتی ہے نہیں میری لاش یہاں سے جائے گی بھئی زندگی میں پرابلم تو ہے مسائل ہیں کون دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے جس کو کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو ٹینشن اور دکھ کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم خودکشی کر لیں ہم آتما حتیہ کر لیں یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اسے ختم کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے خودکشی حرام ہے اسلام میں جتنے برے حالات آجاں خودکشی نہیں کر سکتے اور خودکشی وہ جیسے خودکشی کرے گا جہنم وہی علاق اس کو دیا جائے گا یہ مایوسی ہے یہ نا امیدی ہے اسلام میں مایوسی اور نا امیدی کی اجازت نہیں ہے اسلام امید کی امید کی کرن جگہتا ہے میرے پیارے بھائی نبی اکرم طائف سے واپس آئے اللہ کی ذات پر مروسہ ہے مایوس نہیں ہوئے پتھر کھائے ایک ہفتہ طائف میں رہے کسی نے کلمہ نہیں پڑا مگر میرے نبی مایوس نہیں ہوئے مکہ آ کر کے پھر اپنے میشن میں لگ گئے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ ایک اور ٹرینجی ہو گئی آپ کی وفادار بیوی آپ کی جانسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی جب دنیا والے میرے نبی کو ستایا کرتے تھے میرے نبی کو شائر کا کرتے تھے میرے نبی کو تکلیفیں دیا کرتے تھے میرے نبی جب نماز پڑھتے تھے آپ کے اوپر اوٹنی کی اوجڑی لا کر کے ڈال دیا کرتے تھے میرے نبی جب نماز پڑھتے تھے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلہ دبانے کی کوشش کیا کرتے تھے میرے نبی ان حالات سے مایوس ہو کر کے جب گھر میں جاتے تھے اور اپنی بیوی خدیجہ کو اپنی ساری داستان سناتے تھے وہ بیوی آپ کو تسلی دیا کرتی تھی وہ آپ کو سکون دیا کرتی تھی وہ بیوی آپ کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی اللہ کے نبی کو اپنی بیوی سے بڑا حوصلہ ملتا تھا ایک اچھی بیوی مل جائے انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے بیوی ایسی بھی ہوتی ہے جو شوہر کے دکھ کو ہلکا کر دیتی ہے اور بیوی ایسی بھی ہوتی ہے جو شوہر کے دکھ کو بڑھا دیتی ہے شوہر جب باہر کی ٹینشن لے کے گھر میں آئے تو بیوی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ اور ٹینشن اس کو دے دے ساس نے یہ بولا سسر نے یہ بولا دیورانی نے یہ بولا جیٹھانی نے یہ بولا وہ بیچارہ باہر کام سے دھندے سے نوکری سے بارکٹ سے پریشان ہو کر کے گھر آیا ہے اور گھر میں یہ اپنی رام کہانی لے کے بیٹھ گئی شوہر بیچارہ جو ہے اور ٹینشن ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گھر میں آکے کون سی غلطی کر دی میری پیاری ماں و بینوں ایک اچھی بیوی اگر آپ کو بننا ہے تو حضرت خدیجہ آپ کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہے یاد کرو اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اللہ کے نبی جب اپنے گھر آئے گرمی کا موسم تا لیکن اللہ کے نبی کان پر رہتے آپ نے خدیجہ سے کہا ہے خدیجہ کمبل لاؤ اور جلدی سے مجھے کمبل لڑا دو مجھے تھنڈی لگ رہی ہے حضرت خدیجہ نے جلدی سے کمبل لاؤ کر کے دیا چادر لاؤ کر کے دیا کہا ہے میرے سرتاج کیا بات ہے آپ اتنے گھبرائے کیوں ہیں نبی اکرم نے فرمایا لقت خشی تو علا نفسی اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی اللہ نے بہت بڑا بوجھ میرے اوپر ڈال دی آئے بہت بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا پاؤں گا مجھے ڈر ہے میری جان نہ چلی جائے اللہ کے نبی ٹینشن میری پیاری ماں و بینوں اب خدیجہ کے جو الفاظ ہیں اس کو کان نہیں دل کے پر دے اور دل کی دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو کہ خدیجہ نے اپنے شوہر کو کیا جواب دیا کہا اے میرے سر تاج کل لا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اِنَّكَ نَتَسِلُ الرَّحِمْ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُونَ وَتُقْرِضْ دَيْوَ وَتُعِيرُ وَالَا لَوَائِ بِالْحَقِّ اے میرے سر تاج آپ تو غریبوں کے سارا ہیں آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے ہیں آپ تو میمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں آپ تو لوگوں کی صدق میں کام آتے ہیں اگر اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندے پر ڈالیے تو اللہ یہ ذمہ داری پوری بھی کرائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو کبھی زلیل نہیں کرے گا خدیجہ کے یہ الفاظ محمد الرسول اللہ کے کلیجے پر میرے بھائیوں تھندک پہنچاتے ہیں میرے نبی کے کلیجے کو اور میرے نبی کو سکون مل جاتا ہے آج خدیجہ کے جیسی بیویاں نہیں ملتے میرے بھائی میاں بیوے جھگڑا ہو رہا تھا بیوی نے کہا شوہر سے ارے میں کیا کیا سمالو تمہیں سمالو تمہارے باپ کو سمالو تمہاری ماں کو سمالو تمہارے گھر کو سمالو کیا کیا سمالو شوہر نے کہا دکھالی زبان سمال لے باقی سب سمال جائے گا زبان پر کنٹرول نہیں ہے گھروں کے حالات خراب ہیں میرے بھائی یقینا ہر جگہ عورت غلط نہیں ہے صحیح بھی ہے ہر جگہ غلطی بہو کی نہیں ساس کی بھی ہے لیکن زبان اگر کنٹرول کر لے گھر جنت بن سکتا ہے نبی اکرم سے پوچھا گیا ایو نیسائی خیر اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کونسی ہے نبی اکرم نے فرمایا اللہ تی تسرہو ایزا نظر جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے دو خوش ہو جائے یا تو بیچاری جب شادی میں جاتی ہے تب میک اپ کرتی ہے جب مائے کے جاتی ہے تب سمر کے جاتی ہے اور ایسے جب گھر میں رہتی ہے شوہر آتا ہے تو نہ بال میں کنگی کرتی ہے نہ میک اپ کرتی ہے کہتے ہیں ارے یہ تو شوہر ہے اس کے لئے کیا میک اپ کروں بتاؤ جس کے لئے میک اپ کرنا چاہیے جس کے لئے سجنا چاہیے سمرنا چاہیے اس کے لئے نہیں سج رہیے اور زمانے کے لئے سج رہیے میری ماں و بہنوں بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کو خوش کرتے ہیں بہت بڑا جملہ آئے یہ میں غور کرنے کی ضرورت تھے جائز حدود میں رہ کر کے شوہر کو خوش کرنے کی ساری قسمِ حدیث کے اس ایک ٹکڑے کے اندر آگئی کہ شوہر بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے وَتُتِعُوا اِزَا عَمَرَ اللَّهِ نبی نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ شوہر جب کوئی حکم دے تو بیوی بات مانے بیوی اطاعت کرے بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے وہ شوہر کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش نہ کرے شوہر کی بات مانے وَلَا تُخَالِفُوا فِي نَفْسِهَا وَمَا لِهِ بِمَا يَقْرَا اور بیوی اپنی عزت اور عابروں کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنے گھر میں کسی ایسے کو آنے نہ دے جس کو شوہر نہ پسند کرتا ہے تو خدیجہ سے اللہ کے رسول کو بڑا حوصلہ تھا میرے بھائی خدیجہ کا انتقال ہو گئے اللہ کے نبی ابھی تائف سے جلد ہی آئے ہیں ابھی ایک صدمہ دل سے نکلا نہیں ہے دوسرا صدمہ لگا نبی کو خدیجہ چلی گئی اور خدیجہ وہ بیوی تھی اللہ کے نبی کی جس کو اللہ کے نبی پوری زندگی یاد رکھتے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں جب کوئی اچھی کھانے کی جیس پکا کرتی تھی آپ خدیجہ کی سہریوں کو بھیجوایا کرتے تھے اور اکثر آپ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے ایک مرتبہ امہ آئیشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے خدیجہ کے اندرے سی کون سی خاص بات ہے آپ خدیجہ کو اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا اے آئیشہ خدیجہ نے مجھے وہ دیا ہے جو کسی اور بیوی نے مجھ کو نہیں دیا ہے خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے اپنا سب کچھ تنمن میرے اوپر اس نے تنمندھن سے میری مدد کیے اور خدیجہ نے تب میرا ساتھ دیا ہے جب دنیا میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا خدیجہ نے تب میرا حوصلہ بڑھایا ہے جب ساری دنیا میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اس لیے میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھول سکتا میرے جتنے بچے ہیں جتنی لڑکیاں جتنے لڑکیں سب خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں خدیجہ نے مجھے اولاد کا بھی سب دیا ہے اس لیے میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھول سکتا خدیجہ کا انتقال ہو گئے یہ دوسرا صدمہ لگا اللہ کے رسول پھر ایک اور صدمہ اللہ کے نبی کو لگا آپ کے چچا ابو طالب جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے کلمہ تو نہیں پڑاتا انہوں نے مگر ہر موقع پر وہ اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا کرتے تھے مدد کیا کرتے تھے بارہ سال کے عمر میں جب اللہ کے نبی کے دادا کا انتقال ہوا تھا اس ٹائم سے لے کر کے ابو طالب نے اپنی موت تک اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا اللہ کے نبی کو پالا پوسا ان کو بزنس کرنے کا طریقہ سکھایا ان کے باپ کی طرح ان کا سارا حق ادا کیا اس لئے ابو طالب سے بھی اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی کے اوپر یہ تیسرا صدمہ پہنچا کہ چچا ابو طالب کبھی انتقال ہو گیا ٹائم میں پتھر کھائے خدیجہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا ذرا غور کرو کہ نبی اکرم کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی میرے نبی کی اس تکلیف کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا میرے پیارے بھائیوں ہو سکتا ہے نبی اکرم کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہو آج میری وفادار بیوی بھی دنیا سے چلی گئی میرا چچا بھی دنیا سے چلا گیا مکہ والے میری بات مان نہیں رہے تائف والوں نے مجھے ریجک کر دیا اس دنیا میں کون ہے جو میری بات کو سنے گا ہو سکتا ہے دلیل تو نہیں ہے میرے پاس انسان ہونے کے ناتے فطرت کے ناتے ہو سکتا ہے نبی اکرم کے ذہن میں اس قسم کے خیالات بھی آئے ہوں اللہ تعالی نے انہی حالات میں اپنے نبی کو میراج کا سفر کر آیا گویا اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اے میرے نبی اگر زمین پر تجھے ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے اگر زمین پر تیری قدر نہیں کی جا رہی ہے تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج ساتوں آسمان پر تجھے مہمان بنا کے بھولایا جائے گا آج ساتوں آسمان پر تیری عزت کی جائے گی تیرا سمان کیا جائے گا تجھے سلام کیا جائے گا تجھے ویلکم کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے پاس بھولائے گا اللہ تبارک و تعالی تجھ سے کلام کرے گا اور اے میرے نبی تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا جائے گا یہ دنیا والے تیری قدر کرے یا نہ کرے تیرا رب تیرا جو مقام ہے تیری جو عزت ہے تیری جو رفعت ہے تیرا رب وہ دنیا والوں کو وہ مقام دکھائے گا یہ سفر میراج کرا کر کے اللہ کے نبی کے مقام کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا گیا میراج کا واقعہ بہت لمبا ہے اور بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے میں اس کا ایک مختصر سا خلاصہ بھی آپ کے سامنے سوچ رہا ہوں تو بیان کروں کہ میراج میں کیا کیا ہوا تھا بیچ بیچ میں میراج کے واقعے میں جو باتیں ہوئی ہیں اس سے کیا سبق ملا اس پر بھی ہم انشاءاللہ روشتیں لانے اللہ کے نبی فرماتا ہے میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا اچانک میرے مکام کی چھت پٹی اور ایک فرشتہ داخل ہوا اور وہ مجھے اٹھا کر کے کھانے کعبہ کے پاس لے کر کے گیا فشقہ اس نے اللہ کے نبی کی حلق سے لے کر کے آپ کی ناف کے بیچ کے حصے کو چاک کیا شک کیا پھارا فستخرجا قلبی اور اس نے اللہ کے رسول کے دل کو نکالا پھر سونے کی ایک پلیٹ لائی گئی سونے کا ایک تشت لائی گیا مملوین ایمانا ہوا حکمتا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا اللہ کے نبی کے کلیجے کو اللہ کے نبی کے دل کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے زمزم سے بھویا اور اس کے اندر ایمان اور حکمت کو بھرا اور پھر اللہ کے نبی کے سینے میں پلانٹ کر دیا یہ دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی جو جناب محمد الرسول اللہ کے اوپر کی گئی سینہ چاک کیا دل نکالا زمزم سے دھولا ایمان اور حکمت کو بھرا اور دل کو ایزیٹیس جیسے وہ تھا پلانٹ کر دیا وہاں پہ سٹ کر دیا اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ نبی اکرم کی زندگی میں یہ واقعہ تین مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا ایک مرتبہ جب آپ دھائی سے تین برس کے تھے اور دھائی حلیمہ کے گھر آپ دودھ پینے کے لیے ان کے گھر آپ کو لے جایا گیا تھا اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ کھیب رہے تھے اس موقع پر حضرت جبرائیل آئے تھے اور آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو انہوں نے ساک کر کے پھر بھرا تھا یہ پہلا واقعہ نبی اکرم کی زندگی میں ہوا تھا پھر دوسری مرتبہ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو نبوت تتا کی گئی چالیس سال کی عمر میں پھر آپ کے سینے کو چاک کر کے یہ واقعہ پیش آیا اور تیسری مرتبہ میرات کے موقع پھر آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو صاف کیا گیا اس کے بعد اللہ کے نبی کو سوار کرنے کے لئے ایک سواری لائی گئی تم موتیتو بالبراک پھر ایک سواری لائی گئی جس کا نام براک تھا ہمارے یہاں اس کو براک بولتے ہیں براک نہیں وہ براک ہے اور براک بنا ہے برک سے برک کے معنی بجلی اتنی تیز وہ سواری تھی اس کا نام براک پڑ گیا اور وہ سواری کیسی تھی نبی اکرم نے فرمایا اور جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک براک کا ایک قدم پڑتا تھا وہ اتنی تیز ربطار سواری تھی جب اللہ کے پیارے نبی اس براک کے اوپر سوار ہوئے تنمیزی کی صحیح روایت ہے حضرت جبرائیل نے براک سے کہا کہ اے براک کیا تجھے معلوم آج تیرے اوپر کون سوار ہوا ہے اکرم الخلقی اللہ کے سارے بندوں میں سب سے نیک بندہ اور سب سے اللہ کی نظر میں جس کا مقام سب سے اونچا ہے اللہ کا سب سے اونچے مقام والا بندہ آج تیری پیٹ پر بیٹا ہے براک کے پسینے چھوڑ گئے کہ اتنی عظیم ہستی آج میرے اوپر سوار ہوئی ہے اب یہاں سے اللہ کے نبی کا سفر شروع اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ سواری مجھے بیت المقدس لے کر کے گئی جب میں بیت المقدس میں پہنچا تو بیت المقدس میں ایک کڑا لگا ہوا تھا اور وہاں پر جتنے نبی آئے تھے انہوں نے اپنی سواریوں کو اسی کڑے میں بادا تھا نبی اکرم نے براک کو بھی اسی کڑے میں بادا اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے وہاں دیکھا کہ نو علیہ السلام بھی موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں موسیٰ اور عیسیٰ بھی موجود ہیں یوسف اور عیوب بھی موجود ہیں سارے نبیوں کی جماعت موجود ہیں سارے رسولوں کی جماعت موجود ہیں لیکن امام کا انتظار ہو رہا ہے کوئی بھی نبی آگے پر کر کے امامت کرنے کو تیار نہیں ہے جب اللہ کے نبی وہاں پر پہنچے آپ فرماتے فہانت السلاح نماز کا وقت ہوا فَأَمَمْتُهُمْ اور میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی سارے نبیوں کی امامت کرائی اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہوتا ہے اور سارے نبیوں کی امامت کرا رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ گویا اللہ نے اپنے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنا کر کے یہ پیرام دے دیا اوہ لوگو یہ میرا نبی آخری نبی ہے نوہ علیہ السلام تو ایک وقت کے نبی تھے ابراہیم ایک وقت تک کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی تھے لیکن یہ میرا نبی قیامت تک کا نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا نبی ہے اور موسیقی 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 موسیقی